ہلو دوستو آپ سبھی کا سسی جی کے گیان میں سواگت ہے آج ہم آپ کے لیے پریبیس یہ اگزام انٹی پی سی میں پوچھے گئے موشٹ ایمپورٹنٹ کوئیسٹن لائے ہیں جو اگر گامی آنے والے انٹی پی سی اور گروپ ڈی اگزام کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس میں جی کے جی ایس اور جنرل آوارنیس کے موشٹ ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے چلی دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ دی چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ رر بی انٹی پی سی اسٹیج فرسٹ انتیس تین دو آجا سولو کو سیکنڈ شپٹ میں پوچھا گیا پرشن ہے یہ ایک سو چوانوہ پرشن ہے اس کے پہلے ایک سو تیرپن پرشن آپ کو کھرا دیئے گئے ہیں چلی دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں تو آج آپ کا پرشن ہے کہ ٹامٹر کیا ہے ٹامٹر ایک پرکار کا فل ہے تو اس کا رائٹ اینسور بھی ہوگا دوستو اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے گا کہ ٹامٹر کے جو کھانے والے بھاگ ہوتا ہے اس کو فل بھتی بولتے ہیں اگلے پرشن کیوں پڑھتے ہیں اگلا پرشن آپ کا ہے کہ نیم لکھت پراکیتے گھٹناوں میں سے کونسی گھٹنا بھکم کا کارڑ ہے تنیم لکھت پراکیتے گھٹناوں میں سے بھکم کا کارڑ جو عالمخیو سپورٹ ہے تو اس کا رائٹ اینسور ڈی ہوگا اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے گا دوستو بھکم کی تیبرتہ کو ریاکٹر اسکیل سے ماپتے ہیں چلی اگلے پرشن کیوں پڑھتے ہیں اگلا پرشن آپ کا ہے کہ ڈی پی ٹی ویکسین میں پی کسے سندر بھیت کرتا ہے تو اس کا رائٹ اینسور ہوگا بی پر ٹو سیس دوستو اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے گا کہ ڈی پی ٹی کا جو فل فارم ہوتا ہے ڈی کا ارث ہوتا ہے ڈیفتہیریہ پی کا ارث ہوتا ہے پر ٹو سیس اور ٹی کا ارث ہوتا ہے ٹیٹینس اس کو بھی یاد رکھئے گا دوستو چلی اگلے پرشن کیوں پڑھتے ہیں جو پرشن پرت بھاگیوں کی ادھیکتم سنکھیاų کی ہے پرشن پرت بھاگیوں کی ادھیکتم سنکھیاے ڈی ہوگا چودہ سو تین کلو گرام پھر آپ کا وزن 38 کلو ہے تو بودھ گرہ پر یہی وزن چودہ سو تین کلو گرام ہو جائے گا چلی اگلے پرشن کیوں بڑھتے ہیں اگلا پرشن آپ کا ہے کہ سورج کی روشنی کو اس کے سنگٹک رنگوں میں کون بھاجت کر سکتا ہے تو سورج کی روشنی کو اس کے سنگٹک رنگوں میں اپورتن کے دور اپورتن کے بعد وہ ساتھ رنگوں میں بھاجت ہو جاتا ہے چلی اگلے پرشن پر بڑھتے ہیں اگلا پرشن آپ کا ہے کہ پرکند کا ایک ادھارا ہے جو پرکند ہوتا ہے اس کا ایک ادھارا ادھرک ہے تو اس پرشن کیوں بڑھتے ہیں دوستو جتنے بھی پرشن لیے گئے ہیں ویری ویری امپورٹن پرشن ہے اگلا پرشن آپ کا ہے کہ چندر شیخر سیما کس راجب چندر شیخر سیما کس پر لاغو ہوتا ہے جو چندر شیخر شیما ہے وہ سیتاروں پر لاغو ہوتا ہے تو اس پرشن کا رائٹ اینسور اے ہوگا اگلے پرشن کیوں بڑھتے ہیں اگلا پرشن آپ کا ہے کنین ملکت میں ایسے کون ایک پرموک منو عجیانک ہے اگلے پرشن کیوں بڑھتے ہیں اگلا پرشن آپ کا ہے کہ برلین کی دیوار کو کس ورس دھوست کیا گیا تھا جو برلین کی دیوار ہے اسے اٹھاروس اگلے پرشن کیوں بڑھتے ہیں اگلا پرشن آپ کا ہے یہ جتنے پرشن لیے گئے ہیں دوستو ویری ویری امپورٹنٹ پرشن ہے تو آپ کا اگلا پرشن ہے یوں مامی کا ہے یوں مامی ایک سواد کا پرکار ہے اس پرشن کا رائٹ اینسور بھی ہوگا اگلے پرشن کیوں بڑھتے ہیں اگلا پرشن آپ کا ہے اس پرشن کیوں بڑھتے ہیں اگلا پرشن آپ کا ہے دوستو ویری ویری امپورٹنٹ پرشن ہے اسے آپ یاد رکھئے گا چلی اگلے پرشن کیوں بڑھتے ہیں آپ کا اگلا پرشن ہے کہ نیم نلکت میں سے کسے فلم اندرز جنگ کے لیے آسکر جیتا ہے اس پرشن کا رائٹ اینس ہوگا ستھے جیت رائے اس پرشن کا رائٹ اینس ہو سی ہوگا دوستو اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے گا جو دوہجر بیس ہے اس میں کس فلم کو آسکر پرشکار ملا ہے تو وہ پیرا سائٹ ہے چلی اگلے پرشن کی بڑھتے ہیں اگلا پرشن آپ کا ہے نیم نلکت میں سے کس کے ادھکتہ پیر ہوتے ہیں نیم نلکت میں سے کس کے ادھکتہ پیر ہوتے ہیں تو اس پرشن کا رائٹ اینسور ہوگا بی سہستر پاد سہستر پاد کے ادھکتہ پیر ہوتے ہیں اگلے پرشن کیوں بڑھتے ہیں اگلا پرشن ہے کس ٹینیس کھلاڑی نے آدھکتہ ہم گراند سلم جیتا ہے تو رجر فیڈرال نے آدھکتہ م قرد سلم جیتا ہے وتس پرشن قرائم ہوگا اگلے پرسٹ کیوپ پڑھتے ہیں آپ پرسن آپ کا ہے جو میڈ میڈ پہ دیا اگزت کرم پے جاتا ہے اس پرشن قرائم کیا ہستے اور میڈ پرسٹ کیوپ پڑھتے ہیں اگلے پرسٹ کیلپ کا اپorgan اگلے خاطر کنی ملکت میں سے کن کڑو میں سکراتمک آویش ہوتا ہے تو سکراتمک جو آویش ہوتا ہے وہ پروٹان پہ ہوتا ہے اس پرشنگرائی ٹینسور بھی ہوگا دوستو اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے گا الیکٹران جو ہوتا ہے اس پر نیگیٹی آویش ہوتا ہے اور جو نیوٹران ہوتا ہے اس پر کسی پرکار کی آویش نہیں ہوتا ہے اس کو بھی آپ ساتھ میں یاد رکھئے گا چلی اگلے پرشن کے اوپڑتے ہیں اگلا پرشن آپ کا ہے لاشٹ سپر کسی نے چتریت کیا تھا جو لاشٹ سپر ہے لیونارڈو دا ونسی نے چتریت کیا تھا تو اس پرشنگرائی ٹینسور بھی ہوگا لیونارڈو دا ونسی نے لاشٹ سپر چتریت کیا تھا اگلے پرشنگرائی ٹینسور بھی ہوگا اگلا پرشن آپ کا ہے جیامیتی کا جنک کسے کہا جاتا ہے جیامیتی کا جنک ہے پائیثوگورس کے کہا جاتا ہے تو اس پرشن کرائیٹ انسور بھی ہوگا اگلے پرشن کیوں پڑھتے ہیں اگلے پرشن آپ کا ہے دو ہزار بارہ کے گریس مکالین اولمپک میں بھارت نے کتنے پتک جیتے تھے دو ہزار بارہ میں گریس مکالین اولمپک میں بھارت چھپ پتک جیتے تھے تو اس پرشن کرائیٹ انسور سی ہوگا اگلے پرشن کیوں پڑھتے ہیں اگلے پرشن آپ کا ہے ورطمان میں دنیا کی سب سے اوچھی عمارت کونسی ہے تو ورطمان میں دنیا کی سب سے بڑی اوچھی عمارت برج خلیفہ ہے اس پرشن کا رائٹ انسور اے ہوگا اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے گا جو برج خلیفہ ہے وہ سعودی عرب میں اشتیت ہے چلی اگلے پرشن کیوں پڑھتے ہیں اگلے پرشن آپ کا ہے کہ نمیلکیت بھاساؤں میں سے کون سی بھاسا چترہ چھروں کو اپیوک کرتا ہے تنیلکیت بھاساؤں میں سے کون سی بھاسا چترہ چھروں کو اپیوک کرتا ہے تو اس پرشن کا رائٹ انسور ہوگا اے جاپانی جاپانی جو بھاسا ہے بھاسا چترہ چھروں کو اپیوک کرتا ہے اگلے پرشن کیوں پڑھتے ہیں اگلے پرشن آپ کا ہے کہ نمیلکیت میں سے پراشین سنسکریت شبد کوس کون سا ہے تو نمیلکیت میں سے پراشین سنسکریت شبد کوس امرکوس ہے تو اس پرشن کا رائٹ انسور سی ہوگا اگلے پرشن کیوں پڑھتے ہیں اگلے پرشن آپ کا ہے کہ کام روپ کا پراشین سمراج جی راج کس راج جی میں موجود ہے تو کام روپ کا پراشین سمراج جی وہ اسمراج جی میں موجود ہے تو اس پرشن کا رائی ٹینس و سی ہوگا اگلے پرست کی پڑھتے ہیں اگلے پرشن کی ور چلتے ہیں تو اگلہ پرست ناپ کا ہے یہ ویری ویری امپورٹن پرست ناپ ہے دوستو اس کو آپ یاد رکھئے گا کہ شبد راڈار کسی سے بیوتپن ہے شبد راڈار کا جو فول فارم ہوتا ہے ریڈیو ڈیٹیکشن اینڈ رنگنگ ہوتا ہے اس پرشن کا رائی ٹینس و دی ہوگا ترہاڈار کا جو فول فارم ہوتا ہے ریڈیو ڈیٹیکشن اینڈ رنگنگ چلی اگلے پرست کیوں پڑھتے ہیں اگلے پرست ناپ کا ہے کہ بیکنگ سوڈا کیا ہے جب بیکنگ سوڈا ہے اس کو سوڈیم بائی کاربونیٹ کرتے ہیں اس پرشن کا رائی ٹینس و سی ہوگا دوستو بیکنگ سوڈا کو سوڈیم بائی کاربونیٹ کرتے ہیں اس کا جو راسانک شدر ہے ین اے یچ سی او تھری ہے اس کو آپ یاد رکھئے گا چلی اگلے پرشن کیوں پڑھتے ہیں اگلے پرست آپ کا ہے کہ سویج نہار بھومد ساگر کو کس ساگر سے جوڑتی ہے جو سویج نہار ہے بھومد ساگر کو لال ساگر سے جوڑتی ہے تو اس پرشن کا رائی ٹینس و بھی ہوگا اگلے پرشن کیوں پڑھتے ہیں اگلہ پرشن آپ کا ہے یہ ویری ویری امپورٹن پرشن ہے دوستو یہ ایک جہاں میں کئی بار ریپیٹیڈ ہو چکے ہیں اس کو آپ یاد رکھئے گا اچھی تم نیالے کے نیائی دیشوں کو سیوانی مریتی کی عمر کیا ہے جو اچھی تم نیالے کے جو نیائی دیش ہوتے ہیں ان کی جو سیوانی مریتی ہوتی ہے اس کا رائی ٹینس و سی ہوگا 65 ورس ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے گا اچھی تم نیالے کے جو ادھکتم آئیو ہوتی ہے 65 ورس تک ہے جبکہ نیونتم آئیو اس کی نیردھائیت نہیں کی گئی ہے اگلے پرشن کیوں پڑھتے ہیں اگلہ پرشن آپ کا ہے کہ ٹائنس پرشن آف دے ایار 2015 سے کسے گوشت کیا گیا ہے اس پرشن کا رائیٹ انسور ہوگا انجلا مرکیل اس پرشن کا رائیٹ انسور اے ہوگا اگلے پرشن کیوں پڑھتے ہیں اگلہ پرشن آپ کا ہے کہ بھارت کے راشت پتی پت کی شفت کس کے دورہ دلائی جائتی ہے تو بھارت کے راشت پتی پت کی جو شفت ہوتی ہے بھارت کے مکھنی آئے دیش دورہ دلائی جائتی ہے اس پرشن کا رائیٹ انسور دی ہوگا چلیے اگلے پرشن کیوں پڑھتے ہیں اگلہ پرشن آپ کا ہے کہ سب سے پہلے پہیے کس نے بنا آئے تھے سب سے پہلے پہیے کس سے بنے تھے اس پرشنگرائی ٹینسور سی ہوگا لکڑی لکڑی سے سب سے پہلے پہیے بنے تھے اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے گا دوستو کہ جو پہیہ ہوتا ہے اس کی خوج نوپاس آڑ کال میں ہوا تھا اگلے پرشن کیوں بڑھتے ہیں اگلے پرشن آپ کا ہے کہ نیم لکھت میں سے کسی سے گرین ہاؤس پر بڑھتا ہے تو نیم لکھت میں سے کسی سے گرین ہاؤس پر بڑھتا ہے تو اس پرشنگرائی ٹینسور ہوگا بی کاربن ڈائی آس اکسائیڈ اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے گا کاربن ڈائی آکسائیڈ اور جلواسپ سے گرین ہاؤس پر بڑھتا ہے اگلے پرشن کیوں بڑھتے ہیں اگلے پرشن آپ کا ہے کہ نیم لکھت میں سے کون سے پرکریا کاربن ڈائی آکسائیڈ واتا ورڈر کو گھٹاتی ہے تو نیم لکھت میں سے کون سے پرکریا کاربن ڈائی آکسائیڈ واتا ورڈر کو گھٹاتی ہے تو اس پرشنگرائی ٹینسور ہوگا پرکاس سنسلیشر کے دوارا کاربن ڈائی آکسائیڈ گھٹتی ہے اگلے پرشنگیوں بڑھتے ہیں اگلے پرشن آپ کا ہے بھیم بیٹکا کی گوفہیں کتنے سال پرانی مانی جاتی ہے جو بھیم بیٹکا کی جو گفہیں ہیں وہ تیس ہجار سال پرانی مانی جاتی ہے ڈائی آکسائیڈ ہوگا اگلے پرشنگیوں پڑھتے ہیں اگلے پرشن آپ کا ہے مال و کانگ نی میتر कیسے نے لکھا تھا تو مال و کانگ نی میتر وہ retailers Muylin پرشنگریٹ hizo ڈی ہوگا ہم پرشنگ پڑھتے ہیں اگلے پرشن آپ کا ہے کون سی نتیمند Mine ملناڈو месте تو سورز تمام جو پڑھتے ہیں اگلے پرشنگ پھڑھتے ہیں پرسند ہے اگلہ پرسند آپ کا ہے کہ کس بی �ح vie تی نی اولمکی کھیلوں میں quis دروازہی سوڑ پدک جیتا تھا اس پرشن کا رائٹ انسور ہوگا مائیکل فلیپس اس پرشن کا رائٹ انسور بھی ہوگا اگلے پرشن کیوں پڑھتے ہیں اگلا پرشن آپ کا ہے کہ بھارت میں مکھ کی چنہ آیوکت کون ہے تو جو بھارت میں مکھ کی چنہ آیوکت ہے وہ ڈاکٹر نصیر جہیدی ہے तیسہ پرشن کا رائٹ انسور بھی ہوگا اگلے پرشن پڑھتے ہیں اگلا پرشن آپ کا ہے جی کا ڈی کا وائرس ہی کس کے دوارę منشب سوڑ سے سمبندیت ہوتا ہے جی کا وائرس جو ہی منشب شکے منزب جی کا وائرس بچھر کے دوارہ ہوتا ہے تو اس پہنس کا رائٹ انسور بھی ہوگا اگلے پرشن کیوں پڑھتے ہیں اگلے پرشن آپ کا ہے کہ گرافین کیا ہے جو گرافین ہے وہ کاربن کا اپر روپ ہے تو اس پرشن کا رائٹ انسور اے ہوگا دوستو اس کے ساتھ آپ یاد رکھیں گا کہ کارب گریفائیڈ ہوا گریفائیڈ اور ہیرہ یہ سب کاربن کے اپر روپ ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیئر کریں